نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر اللہ کے کون سے انعامات کا نزول ہوتا ہے جو انسان روزانہ مسلسل سورہ مزمل پڑھتا رہتا ہے یعنی کہ مسلسل سورہ مزمل کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس انسان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے کون کون سے انعامات کا نزول فرماتا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کے پانچ ایسے فائدے بیان کرنے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورہ مزمل کو پڑھنے کے اتنے بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کام میں رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنے کے لیے اور کام جلدی ہو جانے کا وظیفہ بیان کریں گے یعنی آپ کا کوئی بڑا کام بڑے سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی مشکل بڑی سے بڑی کوئی مسئیبت کوئی بڑے سے بڑا مقصد رکا ہوا اور اس میں بہت زیادہ بندش اور رکاوٹ ہو حتیٰ کہ آپ کا وہ کام آپ کا مقصد بلکل بے بس یا باہر ہو چکا ہو آپ مایوس اور ناومید ہو چکے ہوں آپ کو اس کام کے ہونے کا وسیلہ دور دور تک نظر نہ آتا ہو اور وہ کام ناممکن اور محال ہو تو بھی آپ نے مایوس اور ناومید نہیں ہونا آج کی اس ویڈیو میں سورہ مزمل کا جو عمل بیان کرنے جا رہے ہیں اس عمل کی برکت سے آپ کے کام میں اتنی آسانی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے اور وہ آپ کا رکا ہوا کام یا جو مقصد میں ناکامی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی اور تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی محترم ناظرین سورہ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں اس سورہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو رب العالمین کے قرب کا حساس ہوتا ہے اور کسی انسان کو جوڑوں کا درد رہتا ہو تو سورہ مزمل کا وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے منوان بتائے گئے طریقے سے کرنے سے جوڑوں کا دد ختم ہو جائے گا وہ جوڑے وہ میاں بیوی جو اولاد نرینہ کے لئے ترپ رکھتے ہیں اور جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہوں تو سورہ مزمل کا وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے منوان بتائے گئے طریقے سے کرنے سے انشاءاللہ اولاد نرینہ آتا ہوگی قرض کی ادائیگی کے لئے سوکنوں کی لڑائی سے بچنے کے لیے حاسدوں کی حسد سے بچنے کے لیے مراد پوری ہونے کے لیے قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے لڑکیوں کی من پسند اور جلدی شادی کے لیے اور ہمسائے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ مضمل کا وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے من وان بتایا گیا طریقے سے کرنے سے اللہ کی غیبی مدد تمام مسائل کا فوری حل نکال دے گی محترم ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورہ مضمل پڑھنے والوں پر زہر اور جادو کا اثر کیوں نہیں ہوتا سورہ مضمل پڑھنے والوں بلاؤں مسئبتوں اور پریشانیوں سے کیسے محفوظ اور معمون رہتے ہیں سورہ مضمل پڑھنے والوں کے گھروں میں گھریلوں ناچاکیاں آپس کے اختلافات اور لڑائے جگڑے کیسے ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی اختلافات باہمی الفت میں کیسے بدل جاتے ہیں بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہماری میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں یعنی میاں اور بیوی آپس میں اکثر اور بیشتر چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر جگڑے بنے رہتے ہیں اور ہر اے وقت آپس میں تقرار رہتی ہے تو ایسے حالات میں سورہ مضمل پڑھنے سے حالات کیسے بدل سکتی ہیں اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو کاروبار میں گھر میں اولاد میں برکت ہو اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو تو سورہ مضمل کا وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے منوان بتائے گئے طریقے سے سورہ مضمل کا وظیفہ کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اولاد فرما بردار ہو جائے گی ذہنی سکون حاصل ہوگا اگر کوئی انسان بیمار ہے تو سورہ مضمل کا وظیفہ جو ویڈیو میں بتایا گیا ہے منوان بتائے گئے طریقے سے بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی محترم ناظرین یوں تک قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اے اپنے اندر بے شمار فضیلت پر رکھتا ہے اور قرآن حکیم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورہ مزمل کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردت انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد گرامی ہے کہ جو شخص مسائب اور مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اس کو مسائب و مشکلات سے نجات حاصل ہوگی جوڑوں کے درد ختم کرنے کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر درد ٹھیک ہو جائے گا لڑکی کی جلدی شادی کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اپنے شادی کی دعا کریں انشاءاللہ تین مرتبہ کے اندر اچھے لڑکے سے رشتے تائے ہو جائیں گے رزقی فراوانی کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارق ہونے کے بعد چودہ مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور اول و آخر چودہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدری میں خوب خیر و برکت ہوگی اولاد نرینہ کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ عورت جب حیث پاک ہو جائے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے سات مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ پڑھے اور اول و آخر چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھے اس عمل کو لگاتار چالیس دن تک کرے انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوں گے سوکنوں کی لڑائی سے بچنے کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور دونوں ہر وقت اس قدر لڑتی ہوں کہ مرد کا ناک میں دن ہو گیا ہو تو ان دونوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک کاغذ پر سورہ مزمل گلاب و زافران سے لکھے پھر اس کو صاف پانی سے گھول دے چوبیس گھنٹے اس کاغذ کو پانی میں پڑا رہنے دے پھر اس پانی میں تھوڑی سی شکر ملا دے اور مکعی کا آٹا اس پانی سے گھون دے اور روٹی پکا کر دونوں بیویوں کو کھلا دے اس عمل کو ایک مہینے میں چار جو مرادوں کو کرے انشاءاللہ دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گی حاسدوں کی حسد سے بچاؤ کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کوئی شخص حاسدوں کی حسد سے پریشان ہوں اور ان کو ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورہ مزمل ایک بار پڑھے اول و آخر سات مرتبہ دروش شریف پڑھے اور حاسدوں کی حسد سے بچنے کی دعا کرے اس عمل کو اکیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ حاسدوں کی حسد سے نجات مل جائے گی ہر مراد پوری ہونے کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی شخص کی کوئی خات مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اول و آخر سات مرتبہ دروش شریف پڑھے پھر سجدے میں جا کر دعا کرے انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن تک جاری رکھنا چاہیے قید سے رہائی کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کوئی شخص نہ حق گریفتار ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کرے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ مزمل پڑھے اور ہر بار سورہ مزمل کی تلاوت کے اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لے اور اپنی رہائی کی دعا کرے انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی محترم ناظرین اولاد کی فرما برداری کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی کے اولاد نافرمان ہو جائے اور بات بات پر سرکشی کا مظاہرہ کرے تو اس کے ماں یا باپ کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد نو مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے بچوں کو پلائے اس عمل کو نو دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ اولاد سرکشی سے باز آ جائے گی اور ماں باپ کی اطاعت کرنے لگے گی جو بچے برائیوں میں مبتلا ہوں مثلا چوری جوا بدکاری اور شراب نوشی جیسے گناہوں کا شکار ہوں تو ان کے لیے بھی یہ عمل کرگر ہوگا ہمسائے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ مزمل کا وظیفہ اگر کسی کا پڑوسی ستاتا ہو زبان درازی کرتا ہو تحمد لگاتا ہو دیگر تریکوں سے پریشانیاں کھڑی کرتا ہو تو نماز اثر کی چار رکات سنت غیر موقع ادا کرنے کے بعد تین مرتبہ سورہ مزمل کی دلاوت کریں اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اس عمل کو لگاتار گیرہ دن تک کریں انشاءاللہ برے پڑوسی بری حرکتوں سے محفوظ آ جائے گا محترم ناظرین اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کے پانچ ایسے فوائد بیان کرنے لگے ہیں جن کو جان کر آپ حیران دہ جائیں گے کہ سورہ مزمل پڑھنے کو اتنے بڑے بڑے فائدے بھی ہو سکتی ہیں محترم ناظرین پانچ بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کرنے جا رہے ہیں سورہ مزمل بار بار پڑھنے اور بار بار تلاوت کرنے کے پانچ فائدوں میں سب سے پہلا فائدہ حضرت فضیر بن آیاز رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس سورہ مبارک یعنی سورہ مزمل کو مسلسل پڑھے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں رہے گا اور کوئی مسئبت دک اور پریشانی اس کے قریب نہیں آ پائیں گے دین اور دنیا کی تمام آفات سے وہ محفوظ رہے گا وقت کے حکمرانوں اور اپنے خاندان کے بڑے مدرگوں کی نظر میں ایسا شخص محبوب بن جاتا ہے جو روزانہ مسلسل سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے یعنی مسلسل سورہ مزمل کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینے سے انسان پر اللہ تعالی کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں سورہ مزمل بار بار پڑھنے اور بار بار تلاوت کرنے کے پانچ فائدوں میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص صبح یا رات کے وقت سورہ مزمل کی ایک بار تلاوت کر لے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بند فرشتو گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اس کی مغفرت کر دی ہے اور میں نے اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے دوست بنا لیا ہے یعنی اپنی ولی بنا لیا ہے جو دن یا رات میں ایک بطوہ سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے اپنے مقرب فرشتو سے فرماتا ہے کہ میں فرشتو گوا ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور میں نے اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو یہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ اور زبردست فائدہ ہے سورہ مزمل پار بار پڑھنے اور بار بار تلاوت کرنے کے پانچ فائدوں میں تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اس کی زندگی بھر کوئی مسئوت نہیں آئے گی اسے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پائے گا یعنی جو سورہ مزمل کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت وارا بن جاتا ہے جبکہ لوگوں میں وہ شخص معزد اور مقبول ہوگا یعنی جو بندہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا تو لوگ بھی اس کی عزت کریں گے اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی بھی اسے عزت والے بندوں میں شامل کر لے گا اور اس پر اپنا فضل و کرم اور خاص انہات فرمائے گا سورہ مزمل بار بار پڑھنے اور بار بار تلاوت کرنے کے پانچ فائدوں میں سورہ مزمل پڑھنے کا چودہ فائدہ یہ ہے کہ سورہ مزمل پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوسری تمام بلاؤں سے بھی وہ شخص محفوظ اور معمون رہتا ہے آج کے دور میں جادو کا مسئلہ ہر دوسرے شخص پر سوار رہتا ہے یعنی ہر دوسرا شخص یہ کہتا ہے کوئی خات دکھائی دیتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے تو اس بیماری کا قرآن پاک سے علاوہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل کی تلاوت کرے اس پر نہ تو زہر اثر کرتا ہے نہ ہی جادو اثر کرتا ہے چاہے کیسا ہی جادو کوئی بھی قسم کا جادو اس پر اثر نہیں ہوگا سورہ مزمل بار بار پڑھنے اور بار بار تلاوت کرنے کے پانچ فائدوں میں پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے اس کی برکہ سے اس گھر میں گھریلو نہ چاہ کی آپس پہ اختلافات لڑائیں جگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور باہمی الفت پیدا ہوتی ہے یعنی اکثر گھروں میں سننے کو ملتا ہے کہ بیٹے اور بیٹنیاں آپس میں لڑتے رہتے ہیں یا بھائی بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور باہمی اتفاق نہیں ہے جبکہ کچھ گھروں میں میاں بیوی کی باہمی لڑائی کے واقعہ سننے کو ملتے ہیں یعنی جس گھر میں روزانہ سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر کے اندر لڑائے جگڑے اختلافات ہر طرح کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور سورہ مزمل کی برکہ سے وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن جائے گا اب ہم سورہ مزمل کے چند وضائف پیش کے جا رہے ہیں بہت سے گھروں میں میاں بیوی کی باہمی لڑائی جگڑے کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہمارے میاں بیوی کے آپس میں بنتی نہیں یعنی میاں بیوی آپس میں اکثر بیشتر چھوٹی چھوٹی اور معمولی باتوں کو لے کر جگڑے بنے رہتی ہیں اور ہر وقت آپس میں تقرار رہتی ہے تو ایسے حالات میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں کسی عالم پیر فقیر یا عمل باؤں کے پاس چکر پڑ جاتے ہیں جبکہ بعض اوقات تو اس عمل سے عورتوں کی عزت تک دعو پر لگ جاتی ہے جبکہ پیسہ تو برداد ہوتا ہی ہے اور ایسے ہی کئی واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں تو اسی سلسلے میں ہم آج آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جگڑا ہو تو سورہ مزمل کو اکیز مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے والے چیز پر دم کر کے کھائیں یعنی بیوی خود بھی کھائے اور اپنے شوہر کو بھی کھلائے اسی طرح سے اگر شوہر اپنی بیوی کے ناچاکی سے پریشان ہے تو وہ جی عمل کر کے کھانے والے چیز پر دم کر کے خود بھی کھائے اور اپنی بیوی کو بھی کھلائے تو اس سے دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے گی باہمی اختلافات ختم ہوں گے لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹ جائے گی اور یاد رکھئے کہ یہ ایک انتہائی مجرب اور بار بار آزمایا ہوا عمل ہے آپ بھی اس عمل کو آزمائیں اس عمل کی برکت سے باہمی الفت و یگانگت پیدا ہو جائے گی اگر میاں اور بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہے گریل اور انچاکی ہے تو سب سے پہلے کھانے والے چیز پر اپنے پاس رکھ لیں اور اس پر یہ عمل کریں کہ تاک آداد میں یعنی تین یا پانچ یا سات مطبع دروشریف پڑھیں پھر اکیس مطبع سورہ مضمل پڑھ کر اس چیز پر دم کر لیں اور پھر میاں بیوی دونوں اس چیز کو کھالیں تو انشاءاللہ اس گھر سے ہترا کا فساد اور آپسی جھگڑے ختم ہو جائیں گے بس اس عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ عمل کریں اور جب تک مضلوبہ رتائج حاصل نہ ہو جائیں اس عمل کو جاری رکھیں تو یہ عمل ضرور اثر کرے گا اور گھر میں سکون اور خوشحالی آ جائے گی جو شخص سورہ مضمل کو روزانہ سات مطبع پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشائش فرما دیں گے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو چالیس مطبع روزانہ سورہ مضمل کو چالیس دن تک لگاتار پڑھیں ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ایک سال تک روزانہ سورہ مضمل کو نماز فجر کے بعد گیارہ مطبع پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور وہ کبھی کسی کا مہتاج نہیں ہوگا جبکہ کشاش رزق کے لیے سورہ مضمل کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد دو رکعتوں میں اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور اس طرح کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بیس مرتبہ سورہ مضمل پڑھیں اس عمل سے رزق میں فراخی اور مال و دولت میں برکت ہوگی اگر روزانہ باوزو گیارہ مرتبہ سورہ مضمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہیں تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہو جائے گی جبکہ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سورہ مضمل فجر کی نماز کے بعد چھ مرتبہ زہر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اسر کے بعد آٹھ مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد نو مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی معاملات میں آسانی ہوگی ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ عمل کا طریقہ کا سن لیں کہ سورہ مضمل جو پارہ نمبر انتیس میں ہیں ایک علیہدہ کمرے یا الگ جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ مضمل کو پڑھنا ہے اس عمل کا کوئی ٹائم مقرر نہیں جب آپ کو ٹائم ملے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے علیہدہ کمرے میں بیٹھنا ہے اور کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی اول واخر تین دن مرتبہ دروشریف بھی لازمی پڑھیں اور یہ عمل آپ تین دن لگاتار کرتے رہیں جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے کام مقصد حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی جتنی بڑی بندش رکاوٹ ہوگی سب ختم ہو جائیں گی اور آپ کا کام ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی دس دس نیکیاں عطا فرمائے گا اس کے دس درجات بلند فرمائے گا اس کی دس خطائیں معاف کر دی جائیں گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یوں کہا تو میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے بلکہ ایک حرف اور لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے گویا جس بندے نے ایک حرف ممیم پڑھا تو اس نے تین حرف اس کے مجموعے کو پڑھا تو اس کے بدلے میں اسے تیس نیکیاں ملیں گی تیس خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے تیس درجے بلند ہوں گے لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ دھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں تاکہ دیا تاکہ دیا تاکہ دیا تاکہ دیا تاکہ دیا تاکہknowگ در فارت تاکہ س題 تاکہ